شور لیکن جگہ جگہ آپ کو وراجمن نظر آتا ہے ہنوان کے روپ میں لکشمی کے روپ میں رام کے روپ میں اور بہت سارے روپوں میں نظر آتا ہے تو اس کے بارے میں کیا بولیں گے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بھگوان ہی نہیں ہے ہنوان کے روپ میں مجھے یہ کہنا ہے سب سے دوست آدمی تھا ہنوان کیوں کہ پردیشی رام کو وہ اچھواکو ہے رام اللہ سہر ہے بائیویل میں اور تمام سب اس کو پردیشی لوگوں کو وہ اپنے راجہ کو مروا کر کے پردیشی لوگوں کا راج کیا راج کروایا وہ بھی بھیسن کے ہی سرینی میں ہے اور وہ دیش دروی ہے ہنوان آپ ادکتر بہو جنوں کی بات کرتے ہیں اور بہو جنوں کی باواج کو اٹھاتے بھی ہیں اور سمبک رشی کے بارے میں آپ کے بہت سارے وچار بھی آتے ہیں بہت سارے اپاروں میں بھی آیا ہے بہت سارے نیوز ٹی وی چینلز پہ بھی آتا ہے تو سمبک رشی کی ہتیا کیوں کی گئی تھی کس نے کری تھی وہ بتائیں وہ چھہتر سرگ میں بالمی کی رامائن کے چھہتر سرگ اترکان میں لکھا ہوا ہے کہ ایک برامن کا بیٹا مر گیا وہ رام کے پاس لائے اور وہ آٹھ برامنوں کا ایک پریشت بنا اور اس میں نینہ کیا گیا اور اس برامن نے یہ کہا کہ میرا بیٹا تیرہ سال کا مر گیا اور وہ تمہارے پاپ کے قرآن مرا یہ رام کو کہا کیوں مرا کیونکہ تم نے وہ سدروں کو پڑھنے کا عدکار دے دیا ہے اور ان کا کوئی انکس نہیں ہے اور رام اس پر گئے اور جا کر کے بندہچل میں بیمان سے گئے اور بندہچل میں جا کر کے سمکھ کرمی کا گلہ کاٹ دیا وہ سورگ چلا گیا اور برامن کا بیٹا جو سورگ گیا تھا وہ آپس نہ رکھا گیا اس کا عرص یہ ہوتا ہے کہ کہیں سورگ ہے نہیں اور برامن سورگ نہیں جانا چاہتا رامن وارڈ میمبر کا ٹکٹ نہیں دے گا لیکن سورگ کا ٹکٹ کھٹا کھٹ کھٹے جائے بہو جب آپ کی پولٹیکل بہت ساری چیزیں آپ بولتے ہیں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے ایسا کہ بہو جنوں کی پڑھائی کو چھیننے کا کام کرا جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا بولیں گے بہو جن دلیتوں سدروں کو ان کی شکشہ چھیننے کا کام کر رہی ہیں جو رولن گورنمنٹس ہیں اس کے بارے میں کیا بولیں گے کہ جو گاؤں میں پڑھائی ہوتی ہے شہر میں بھی پڑھائی ہوتی ہے میڈی میں میل کی کارن ان کی پڑھائی نسٹ ہوتی ہے اور وہ ان کو نام ماتر کے لیے پڑھائی جاتا ہے پھوکٹ میں پاس کر دیا جاتا ہے نمبر دے کے پاس کر دیا جاتا ہے اور اس سے ان کی شکشہ کا اس طرح بہت گیرتے جا رہا ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو درویڈ نسل ہے جو کالے اور ٹھینے ہوتے ہیں سندھو گھاٹی سبیتہ سے وہ نکلے اور درویڈ نسل کی ڈیمانڈ سائنس میں سب سے ٹاپ رہتا ہے آپ دیکھو گے کہ ٹاپ ٹین میں برامن بہت کم آتے ہیں ایک آد آتا ہے اس میں درویڈ لوگ آتے ہیں لیکن اورل میں اس کو پھیل کر دیا جاتا ہے اس میں میری لڑکی بھی ہے وہ جینیو سے پی ایس دی کی اور اس کے بعد وہ پریشہ دیئے آئی ایس کی تو آئی ایس میں اس کو بدیچرین نے پھیل کروا